السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہتاریخ سولہ جون دوہزار اکیس بروز بود یوم الاربعہ نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جامعہ ترمیزی کا باب نمبر دو جو کہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے باب ماجا فی فضل الطحور طہارت کے فضیلت کے باب میں یعنی عضو بنانے کی فضیلت میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اور انہوں نے نقل فرمایا ہے اپنی سند سے فرماتے ہیں قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معنو بن عیسى القزاس قال حدثنا مالک بن انس حا وقال حدثنا قطیوة عن مالک عن سهیل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطیئة نظر اليها بعینیه مع الماء او مع آخر قطر الماء او نحو هذا واذا غسل یديه خرجت من یديه كل خطیئة بطاشتها یداه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتی یا خرج نقی من الظنوب یہ حدیث کا متن ہے جو مؤلف رحمه اللہ نے اس باب کے تحت میں ذکر کیا ہے اور اسفر اپنا حکم لگاتے پر فرماتے ہیں هذا حدیث حسن صحیح وهو حدیث مالک عن سهیل عن ابي عن ابي حريرة اس حدیث فر انہوں نے حسن صحیح کا حکم لگایا اور آگے سندی فائدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وآبو صالح والد سہیل ہوا ابو صالح نس سمان وسم ذکوان اور اسی سندی فائدے کو مزید ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وآبو حريرة اختلف فسم فقالوا عبد شمس وقالوا عبد اللہ ابن عمر وہاکدا قال محمد ابن اسماعیل وہد الاسح یہ ہوا اس حدیث سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ کی ذکر کی ہوئی بات آگے اس معنی کی روایات اور دیگر لوگوں سے جو مروی ہیں ذکر کرتے فرماتے ہیں وفی الباب عن عثمان وثوبان والسنا بحی وعمر وعمر بن عبس وسلمان وعبد اللہ بن عمر یعنی اتنے لوگوں سے اسماعیل کی روایات بائیات عثمان بن عفان ثوبان سنا بحی عمر بن عبس سلمان اور عبد اللہ بن عمر اور یہاں ایک علمی فائدہ سندی فائدہ ذکر کرتے بھی وہ فرماتے ہیں وَسْسُنَا بِحِيُ وَسْسُنَا بِحِيُ هَذَا الَّذِي رَوَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّقِ لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ من رسول اللہ صلی اللہ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَان ابن عُسَيْلَه وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ وَقَدْ رَوَا عَنِ النَّبِي صلی اللہ وَاسْمَ حَدِيث سُنَا بِحِي کے بارے میں یہ معلومات ذکر کرنے کے بعد آگے اسی سے ملتا جلتا ایک نام ہے اس کو بھی مناسبت سے ذکر کر رہے ہیں وَاسْسُنَا بِحُ ابن العسر الْأَحْمَسِ صاحب النبی صلی اللہ وَاسْم يُقَالُوا لَهُ سَمِعْتُ النَّبِي صلی اللہ وَاسْمَ يَقُول اِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَم فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي یہ ہے وہ باب جو وضو کی فضیلت کے باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرتِ ابو حرار رضی اللہ عنہوں سے مروی یہ حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ذکر کی ہے اور جس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے اس کی سند پر ایک بار اگر نگاہ ڈالتے ہیں اور یہ کی مؤلف رحمہ اللہ کی سند کا مختصر تعارف حاصل کرتے ہوئے ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ حدیث مؤلف کی سند سے کیا درجہ رکھتی ہے آئیے مختصر تعارف کی طرف اس میں پہلے راوی ہیں جو مؤلف کے شیخ ہیں ان کا نام ہے اسحاق بن موس الانساری اسحاق بن موس الانساری یہ نشا پور کے قاضی رہ چکے ہیں اور یہ سقہ ہیں حافظ بن حجر ان کے بارے میں کہتے ہیں سقہ متقن یہ اعلی درجہ کے سقہ ہیں دوسرے راوی ہیں جو ان کے استاذ ہیں معن بن عیس القزاس معن بن عیس القزاس یہ بھی سقہ ہیں بلکہ اعلی درجہ کے سقہ ہیں اور اسحاق بن موس الانساری کے استاذ ہیں تیسرے راوی ہیں مالک بن انس جو کی معن ابن عیس کے استاذ ہیں یہ مدینہ کے مشہور امام موت کے مؤلف امام دار الہجرہ یہ بڑے اتقان والے امام گزرے ہیں اور اعلی درجہ کے یہ سقہ رواد کے ایمہ میں سے ہیں اور ایک اور راوی ایک اور سند جس سے مؤلف نے اپنی اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس مؤلف کے استاذ ہیں قطعبہ اور ان کا نام اس سے پہلے آ چکا ہے وہ روایت کرتے ہیں امام مالک ہی کے سند سے اور امام مالک سحیل ابن ابی صالح سے یہ روایت کر رہے ہیں سحیل ابن ابی صالح یہ مدنی ہے صدوق آخری عمر میں ان کے حافظے میں کچھ تغیر آیا کچھ چینجنگ آگئی یعنی حسن درجہ کے راوی ہیں پر عمر کے آخری حصے میں ان کے حافظے کے اندر چینجنگ آگئی پر اس حدیث میں ان سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کے اندر لکھا ہے اِنَّمَا اَخَدَ عَنْهُمَ مَالِكُم قَبْلَ تَغَيُّر کہ امام مالک رحمت اللہ نے ان سے جو علم حاصل کیا ہے جو حدیثیں لی ہیں کن سے سوحیل سے سوحیل سے امام مالک رحمت اللہ نے جو حدیث لی ہے وہ تغیر حافظے میں گڑھ بڑی آنے سے پہلے لی ہے گویا کی سوحیل سے اگر روایت کرنے والے امام مالک ہیں تو تغیر کا معاملہ وہاں نہیں آئے گا یعنی ان کی ساری ہی روایات سوحیل سے صحیح مانی جائیں گی اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی اور یہ روایت امام مالک ہی کے طریق سے جیسا کی سنت کے اندر موجود ہے سوحیل کسی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کون ہے ان کے والد ابو صالح جن کا نام زکوان ہے ابو صالح کا لقب سے جانے جاتے ہیں زکوان السمان سمان تیل بیچنے والے تیل تیل کا کاروبار کرتے تھے سمن سے تیل گھی وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے اور یہ اعلی درجے کی ثقہ ہے ابو صالح زکوان السمان یہ اعلی درجے کی ثقہ ہے وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حافظ جن کا نام ہے عبدالرحمن ابن سخر الدوسی ان کے نام میں بڑا اختلاف ہے اور آگے مولف نے وہ اختلاف ذکری بھی کیا ہے اور امام بخاری کی ترجیح بھی انہوں نے نوٹ کی ہے کہ امام بخاری کا کہنا ہے کہ ان کا نام عبداللہ ابن عمر ہے یہ راجہ قرار دیا ہے محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اور حضر نے ان کی سوانہ میں تقریبا تیرہ اقوال ذکر کیے ہیں اور راجہ وہ نام ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا عبدالرحمن ابن سخر الدوسی عبدالرحمن ابن سخر الدوسی پر یہ مشہور ہیں ابو حریرہ کے کنیت سے جس نے ان کے نام کی جگہ شہرت میں لے لیا اور ان کا نام کہیں نہیں آتا آگے مولیف فرماتے ہیں سنت کے تعارف کے بعد یہ مختصر سا تعارف ہو اس سنت کا جس سے مولیف نے حضور کی فضیلت کے باب میں حدیث کو ذکر کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت صحیح ہے مولیف رحم اللہ نے اس حدیث کو جس سنت سے ذکر کیا ہے اس سنت کے سارے رواسقہ ہیں سوائے سوحیل کے اور سوحیل صدوق ہیں حسن درجے کے راوی ہیں اور آخر عمر میں ان کے اندر تغیر آ گیا پر تغیر کے آنے سے پہلے ہی امام مالک رحم اللہ نے ان سے حدیث لے لیتی اس لئے تغیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لئے یہ روایت حسن درجے کی مانی جائے کیونکہ وہ صدوق ہیں حسن درجے کی کم سے کم یہ حسن درجے کی اور نہ بعض اقوال کی روشنی میں جسا کہ امام نصی اور دیگر ایمہ نے ان کی توسیق کیا ہے اس کی روشنی میں صحیح کے درجے کو بھی ان کی روایتیں پہنس سکتی ہیں تو اس حدیث کا حکم یہ سنت کے اعتبار سے حسن یا صحیح ہے مطن پر مزید کچھ گفتگو کرنے سے پہلے مولف نے آگے ذکر کیا ہے کہ اس معنی کی روایت اس باب میں کئی صحابہ سے ان میں ایک نام انہوں نے ذکر کیا ہے عثمان بن افان ایک نام ہے سوبان ایک نام ہے سنا بہی سنا بہی تو اب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس معنی کی روایت کئی صحابہ سے ہے اور ایک نام آرہا ہے سنا بہی کا دیکھنا یہ ہے کہ سنا بہی جو نام انہوں نے ذکر کیا ہے کیا سنا بہی کر کے کوئی صحابی ہیں یا نہیں ہیں تو جب سنا بہی کے بارے میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ جب سنا بہی کہا جائے تو اس سے مراد عبداللہ السنا بہی مراد ہوتے ہیں عبداللہ السنا بہی یعنی السنا بہی کا نام عبداللہ ہے پر ان کے وجود کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس نام کا بھی کوئی سنا بہی ہے بھی یا نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ وجود ہے اور وہ صحابی بھی ہیں مدنی صحابی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل محرف نام ہے دراصل یہ عبداللہ سنا بہی نہیں ابو عبداللہ سنا بہی ہے یہ عبداللہ سنا بہی نہیں بلکہ ابو عبداللہ سنا بہی ہیں جن کا نام ہے عبدالرحمن ابن عسی اللہ جیسا کہ آگے دوسرے قول کے تحت میں ان کا ذکر آئے گا اور یہ قول راجے ہے کہ عبداللہ سنا بہی نام کے کوئی بھی راوی نہیں ہے جن لوگوں نے عبداللہ سنا بہی کے نام سے روایتوں کو ذکر کیا ہے ان سے وہ ہم ہوا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ نے امام مالک رحمت اللہ کے حوالے سے فرمایا وقال البخاری وَهِمَ مَالِكُن فِي قَوْلِهِ عبداللہ السنابحی امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہو گیا ہے کس سے امام مالک رحمت اللہ سے انہوں نے اپنی موتہ میں طہارت یعنی وضو کی فضیلت کے باب میں سنابحی سے عبداللہ سنابحی سے انہوں نے روایت نقل کی ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں وَهِمَ مَالِكُن فِي قَوْلِهِ عبداللہ السنابحی وَإِنَّمَا هُوَ عَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ چلا کیے جو نام سنابحی کا ذکر کیا جاتا ہے عبداللہ السنابحی دراصل یہ بگڑا ہوا نام ہے محرف نام ہے اور صحیح اور درست نام ہے ابو عبداللہ السنابحی جن کا نام ہے ابو عبداللہ کا عبدالرحمان بن عسیلہ اور یہی دوسرا قول ہے سنابحی جب بولا جائے تو اس سے مراد کبھی کچھ لوگ عبداللہ سنابحی لیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبدالرحمان ہے عبداللہ نہیں بلکہ عبدالرحمان ابن عسیلہ عسیلہ مسغر اور عین سے غین سے نہیں شین سے نہیں سین سے محملتین یہ ہے ابو عبداللہ سنابحی یہ سقہ راوی ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں یہ مدینہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ دن کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ کئی لوگوں سے ان کی روایتیں ہیں اور جب بھی سنابحی بولا جائے تو یہی مراد ہوتے ہیں جب کہا جائے کہ یہ روایت سنابحی سے ہے تو سنابحی بول کر کے عبدالرحمان ابن عسیلہ ہی مراد ہوتے ہیں ابو عبداللہ ہی مراد ہوتے ہیں الاغمال میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے الاغمال ابن معقولہ کی جل نمبر پانس حفہ نمبر ایک سنین نانوے یہ دوسرا قول ہوا تیسرا قول ہے کہ سنابحی بول کر کے مراد ہوتا ہے اس سنابح بغیر یا کے اس سنابح ابن الاعصر الاحمسی یہ مراد ہوتا ہے یہ صحابی ہیں کوفہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی تو ان کا نام کیا ہے اس سنابح تو یہ سنابح ہیں سنابحی نہیں یہ سنابح ہیں سنابحی نہیں اور جو ان کے بارے میں کہتے ہیں سنابحی یہ وہم ہے یہ وہم ہے خطا ہے غلطی ہے یہ سنابح ابن الاعصر ہیں سنابح ابن الاعصر ہیں سنابحی نہیں ہیں اور جیسا کی مولف آگے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ہیں یہ سنابح ہیں اور ان کی روایت جو مشہور جس روایت سے یہ ہوئے انی مکاثروں بکم الامم فلا تقتطلن بعدی یہ روایت ہے سنابح ابن الاعصر نے کیا تو گویا کہ سنابحی بولا جاتا ہے اور اس سے مراد عبداللہ سنابحی اس سے مراد ابو عبداللہ سنابحی اس سے مراد سنابح ابن الاعصر پر ان تینوں میں سے جو صحیح مراد ہے وہ ہیں عبدالرحمان ابن عصرالہ یہ مراد ہے نہ کی پہلا اور تیسرے پہلے کا وجود نہیں اور تیسرے کا وہ ہم ہے وہ صحابی ہیں لیکن یہ آ کے بغیر یہ ان کا نام ہے سنابح یہ ہے مختصر تعارف اس سنت کا جس کے ذریعے سے مولف رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے تخریج کے طور پر دیکھا جائے تو یہ حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سنت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے امام مالک ہی کی سنت سے تو گویا کہ یہ روایت صحیح مسلمی بھی ہے اس حدیث کے مختلف الفاظ کی توضیح کے طور پر چند کلمات ہیں جو قابل توجہ ہیں روایت حدیث فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے توضع العبد المسلم او المؤمن یہ او جو ہے المسلم او المؤمن جو آیا یہ شک راوی کی طرح سے ہے ناکہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کہا یا مؤمن کہا خرجت من وجہ ہی کل خطیہ خرجت من وجہ ہی کل خطیہ چہرے چہرہ جب بندہ دھلتا ہے وضو بناتے ہوئے تو چہرے کے دھلنے کے ساتھ ساتھ سارا گناہ پانی کے ساتھ ساتھ نکل جاتا ہے اس کو کس چیز پر محمول کیے جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اور کوئی چیز نہ داخل ہوتی ہے نہ نکلتی ہے ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں پھر یہ بات صحیح نہیں صحیح یہ ہے کہ حقیقت پر یہ محمول ہے حقیقت پر یہ محمول ہے جسم کے اندر کناہ کناہ کے جو آثار ہیں وہ نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے وہ باہر نکلتے ہیں تو یہاں نیکیوں میں سے ایک نیکی کا تذکرہ ہے کہ آدمی اوضو بناتے ہوئے جب چہرہ دلتا ہے تو پانی کے گرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کے ذریعے سے جو بھی کمی اور زیادتی انسان سے ہوئی ہے گناہ کی شکل میں وہ باہر نکل جاتا ہے اور بہہ جاتا ہے تو اس کے آثار گویا کی گناہوں کے آثار دل پر اور جسم پر دونوں پہ پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں جسے تہارت دور کر دیتی ہے اوضو بنانا اس سے اور اس کے شواہد میں سے ایک روایت جو کہ بہت مشہور ہے ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے حسن درجہ کی بندہ جب گناہ کرتا ہے نوکی تدفی قلبی نکتت سعودہ تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے جو وہ اس سے باز آجاتا ہے اور استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ تاب توبہ کرتا ہے سوقل قلب اور اگر وہ واپس پلڑتا ہے تو اس کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے حتی تعلو قلبو یہاں تک کی وہ سیاہی اس کے دل کے اوپر چھا جاتی ہے یہ وہی ران ہے یعنی گندگی ہے جو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اندر مذکور ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے یہ ان کے دلوں کے اوپر چھا گیا تو اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دل پر سیاہ نقطے آتے ہیں یعنی یہ ظاہری اثار ہیں جو اس گناہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو جب یہ اثر آ رہا ہے تو اس کو دھلنا بھی چاہیے جو پانی کے دھلنے کے ساتھ یا دیگر کاموں کے ساتھ وہ ظاہل بھی ہوتا ہے ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس کی تربیزی کے اندر بھی یہ روایت ہے اور اللہ مالبانی نے صحیح قرار دیا ہے نزل حجر الاسود من الجنہ حجر الاسود جنہ سے نازل ہوا وَهُوَ أَشَدُ بَيَاغًا مِنَ الْلَبَنِ اور یہ سیاہ پتھر سیاہ پتھر جیسے ہم حجر الاسود کہتے ہیں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا دودھ سے بڑھ کر کے اس کی سفیدی تھی فَسَوَّدَتْهُ خَطَایَ بَنِ آدَم تو بَنُ آدَم کے گناہوں نے اس سے کیا کر دیا کالا کر دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہ کے ظاہری آثار انسان کے بدن پر پڑھتے ہیں اور باطنی آثار اس کے دل پر پڑھتے ہیں تو جب ظاہری آثار ملتے ہیں تو ہمیں اس پر حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو نکل لہا ہے پانی کے ساتھ چہرہ دلتے ہوئے ہاتھ دلتے ہوئے پیر دلتے ہوئے یہ حقیقت میں نکل لہا ہے پانی کے ساتھ گرچے ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے تو اگر حجرِ اسود کی اندر اس کا اثر آ سکتا ہے تو انسان کے بدن میں کیوں نہیں آ سکتا آگے مولی فرماتے ہیں بَتَشَتْحَا يَدَا بَتَشَتْحَا يَدَا کہ جب ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ دھلنے کے ساتھ وہ گناہ جو اس نے بَتَشَتْحَا يَدَا اس کے دونوں ہاتھوں نے پکڑا امسکت اخذت تو بَتش کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا تو ہاتھ کے ذریعے سے انسان جب کسی گناہ کو کرتا ہے تو مضوع بنانے کے ساتھ جب اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ چیز بھی نکلتی ہے گناہوں کے یہ آثار اس سے نکلتے ہیں آگے فرمایا حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيَّ مِنَ الظُّنُوب حدیث کے الفاظ دیکھیں حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيَّ مِنَ الظُّنُوب یہاں تک کہ وہ صاف سترا گناہوں سے ہو کر نکلتا ہے یعنی وضوع مکمل کیا خارجت حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيَّ مِنَ الظُّنُوب یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے نقی النظیف نقی یعنی صاف سترا وہ جو بالکل خالص ہے اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ رہ جائے گویا کہ گناہوں نے آ کر اس کے اندر ملاوٹ کر دیا تھا اب اس ملاوٹ کو دور کرنے کے لئے ہم نے یہ نیک عمل کیا اور اس سے ہم ساتھ ستھرے ہو گئے تو یہ جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا یہ نتیجہ مکمل الوضو پر آیا ہے حتی یخرج نقی من الظنوب گرچہ مؤلف رحمہ اللہ نے ہاتھ کے دھلنے کے بعد اور آگے کا مرحلہ نہیں ذکر کیا ہے مختصر ہے پر یہی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے جو نقل فرمائی ہے اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں فَإِذَا غَسَلَ رِجِلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِئِئَةٍ مَشَتْحَا رِجِلَاهُمَعَ الْمَاءَ اَوْ مَا آخِرِ قَطْرِ الْمَاءَ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيَ مِن الظَّنُوبِ تو ہاتھ دھلنے کے بعد پیر کا جو مرحلہ ہے اس کا بھی تذکرہ موجود ہے اسی سنت کے ساتھ جیسا کی امام مسلم کے الفاظ کے اندر پائے جاتے ہیں تو گویا کی مکمل اوضو کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے یہ ہے وہ حدیث جو مولیف رحم اللہ نے اس مناسبت سے ذکر کی ہے اس حدیث کے فوائد ایک بار نگاہ اگر ڈالتے ہیں حدیث پر تو اس کے چند فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں نمبر ایک اوضو کی فضیلت یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں کی اوضو کے عمل سے مغفرت ہو جاتی ہے نمبر دو اَنَّ الزُّنُوبَ لَهَا آثَارٌ ظَاہِرَتٌ عَلْجَسَتٌ گناہوں کے ظاہری آثار بدن پر پڑتے ہیں جیسے کہ اس کے باطنی آثار دل پر پڑتے ہیں اور اوضو ان دونوں ہی آثار کو دور کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے نمبر تین جہاں یہ بات آئے کہ گناہ معاف کر دیئے گئے تو اس سے کون سے گناہ مراد ہوتے ہیں یعنی نیک کاموں کے ذریعے سے جب یہ ہمیں معلوم پڑے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس سے کس نوعیت کی گناہ معاف ہوتے ہیں مراد اس سے کیا ہے یورادو بہت سغائر اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ نہیں ہے کیونکہ کبائر کی معافی کے لئے توبہ شرط اور وہ روایت اس تعلق سے اس کی تائید کرتی ہے جو کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے اس صلوات الخمس والجموعات والجموعات الیلجموعات ورمضان الیلرمضان مکفرات مکفرات ما بینہن ایدجتن بلکبائر پنج وقتہ نمازیں جمعہ سے جمعہ رمضان سے رمضان یہ ان کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ بنتی ہیں ایک شرط کے ساتھ ایدجتن بلکبائر جب وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تو کبیرہ گناہوں سے اگر وہ اجتناب کرے یعنی کبیرہ گناہ ہیں اس سے صادر نہ ہو تو اب کون سے گناہ بچ رہے ہیں جب کبیرہ گناہوں سے بچ گیا ہو صغیرہ گناہ تو یہ مکفرات ما بینہن جو آیا یہ تکفیر کا کام کرتے ہیں انہیں مٹا دیتے ہیں یہ چھوٹے ہی گناہ کے بارے میں وارد ہے الاعمال الظاہرہ لاہ تأثیر فی الباقن ظاہری اعمال کا جیسے وضو ظاہری عمل ہے ایسے ہی نماز ظاہری عمل ہے ایسے بہت سارے ظاہری عمل ہیں جو انسان اپنی بزن سے انجام دیتا ہے اس کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں فالوضو من الاعمال الظاہرہ تجعل صاحبہ یخرج نقی من الظنوب کہ وضو بنانے سے انسان پاک و صاف ہو کر کے نکلتا ہے اور وہ تمام آثار جو گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر آئے ہوئے تھے ظاہر اور باطن میں کالک کی شکل میں سیاہ نقطوں کی شکل میں ان سارے آثار کو یہ ظاہری عمل دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں تو گویا کی ظاہر کی ذریعے سے باطن کی صدھار ہوتی ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں ایک اور فائدہ اس حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے بظاہر حدیث کے ظاہری لفظ سے یہ لگتا ہے کہ عین یعنی آنکھ کا ایک اپنا مقام ہے چہرے میں جو انسان کا اپنا ایک چہرہ ہے اس چہرے میں آنکھ کا اپنا ایک اونچہ مقام ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ پر جب ہم غور کریں فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِ كُلُّ خَطِئِئَةٍ نَضَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِمْ عَالْمَا تو ہر وہ گناہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنی دونوں آنکھوں سے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بہ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں حالانکہ چہرے کے اندر صرف آنکھ ہی نہیں ہے بلکہ موہ بھی ہے ناک بھی ہے موہ بھی ہے اور ناک بھی ہے اور ان دونوں کے پائے جانے کے باوجود یہاں اگر کسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو صرف آنکھ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے جو کچھ اس نے غلطی کیا تھا پانی کے ساتھ ساتھ وہ نکل جاتے ہیں بہ جاتے ہیں کہ اسے پتا چلتا ہے کہ آنکھ کا اپنا ایک موچا مقام ہے اس کی اپنی ایک جگہ ہے چہرے کے اندر پر اس تعلق سے صحیح موقف یہ ہے جیسا کی ابن حجر مکی حیتمی حیتمی فرماتے ہیں کہ چہرہ چہرے کے اندر مو اور ناکھ کے تعلق سے کان کے تعلق سے خصوصی تہارت اکتیار کی جاتی ہے یعنی انسان کلی کرتا ہے یعنی موہ میں پانی ڈالتا ہے الگ سے ناکھ میں پانی ڈالتا ہے الگ سے تو مستقل ایک طہارت ہے موہ کے لیے موہ کے لیے مستقل ایک طہارت ہے ناک کے لیے مستقل ایک طہارت ہے کان کے لیے جبکہ آنکھ کے لیے کوئی مستقل طہارت نہیں ہے تو بقیہ اور چیزوں کی جب طہارت حاصل کی گئی تو اس کے ذریعے سے جو گناہ انسان سے سرزد ہوئے تھے پانی کے ساتھ ساتھوں نکل جاتے ہیں تو چہرے کے اندر آنکھ کے علاوہ باقی اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا جب تذکرہ ہوا تو آنکھ کے ذریعے سے کیے گئے گناہوں کا آپ نے یہاں پہ ذکر فرمایا تاکہ ساری چیزیں جو گناہ کی شکل میں انسان کے وجود میں تھی وہ ہر ایک 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 کر کے معاف ہو جائے اور وہ سب نکل جائے یہ چند فوائد ہیں جو اس روایت کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں اور اس کا ترجمہ بہت کلیر اور واضح ہے اس لئے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا پھر بھی مختصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد بوررہ کی حدیث ہے اذا توضع العبد المسلم او المؤمن کہ جب مسلمان یا مؤمن بندہ وضو کرتا ہے فغسلا وجہہو اپنی چہرے کو دلتا ہے خرجت من وجہی کل خطیہ تو اس کے چہرے سے تمام گناہ کل خطیہ تمام گناہ نکلتے ہیں نظر الیہا بعینیہ جسے اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا تھا پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو ہر گناہ جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کیا تھا پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہاں تک کی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے نکلتا ہے تو یہ وہ روایت ہے جو اس باپ کی فضیلت حضور کی فضیلت کے بارے میں مغلف رحمہ اللہ نے اس باپ کے اندر ذکر کی ہے اور باقی جو باتیں ہیں وہ اس نادی فوائد سے متعلق ہیں جس کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے ساتھ قائم رکھے اور علمی استفادے کی توفیق بخشے آمین سلام علیکم اللہ سلام علیکم